ہلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیگل ہیلپن ہندی میں فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارتی دن سہیتہ کی دھارہ 312 سے لے کر 318 کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ دھارائیں یہ دھارائیں کہتی ہیں گربات کے بارے میں اور ایسے اپرات میں سجا کا کیا پروویزن ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے اگر کسی گربتی مہلہ کا اس کی مرجی کے بینہ گربات کروایا جاتا ہے تو یہ ایک قانونن اپراد ہوگا اگر ایسی مہلہ کا گرب بات ماں کی جان بچانے کے لیے کرا جاتا ہے ایسی انٹینشن سے کرا جاتا ہے تو یہ اپرات کی شرینی میں نہیں رکھا جائے گا چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھارہ 312 کے بارے میں جو کہتی ہے کہ کوئی کسی گربتی مہلہ کا اس کی مرجی سے گرب بات کروائے گا اگر اس طرح کا گرب بات اس مہلہ کی زندگی بچانے کے پرپس سے نہیں کیا گیا ہے تو یہ ایک اپراد مانا جائے گا جس کی سجا کا پروویزن بھی کیا گیا ہے گرب بات کرنے والے ویکتی کو تین سال کی جیل اور سجا کا جرمانہ ہوگا اور یا پھر دونوں ہی ہو سکتے ہیں یہ دی گربتی مہلہ کے گرب میں کوئی بچہ پل رہا ہے اور ایسی میں اس کا گرب بات ہوتا ہے ایسے میں اپرادی کو سات سال کی جیل کی سجا اور جرمانہ دونوں سے دنڈد کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں دھارہ تین سو تیرہ کی جو یہ کہتی ہے کہ اس طریقی سممتی کے بینہ اس کا گرب بات کروانا اگر کوئی بھی ویکتی گربتی مہلہ کی سہمتی کے بینہ اس کا گرب بات کرواتا ہے دھارہ تین سو بارہ کے انترگت اگر کوئی گربتی مہلہ کا گرب بات کرواتا ہے یدی وہ گرب بات اس مہلہ کے جیون کو بچانے کے پریوجن سے نہیں کیا گیا ہے تو ایسے میں یہ اپراد مانا جائے گا اور جو کی دھنڈنی ہوگا دوشی ویکتی کو اجیون کاراواز کی سجا ہوگی یا پھر ایسا کاراواز جس کی اوڈی دس سال تک کی ہوگی اور جرمانہ بھی لگایا جائے گا یہ ایک گیر جمانتی اپراد ہوتا ہے جو کی سنگی اپراد بھی مانا جاتا ہے تو دھارہ 313 بھی اسی کی بات کرتی ہے لیکن اس کی انترگت اگر کسی گربتی مہلہ کی سہمتی کے بیٹھا اس کا گرب بات کرا جاتا ہے تو وہ دھارہ 313 کے لیے چارج کیا جاتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں سیکسن 314 کی یعنی دھارہ 314 کے بارے میں جو کی بات کرتی ہے کہ گربت کرنے کے دوران کسی کی مرتی ہونا اگر کوئی ویکتی کسی گربتی مہلہ کا گربت کرنے کے عاشے سے ایسا کوئی کام کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے کی اس گربتی مہلہ کی عمرتی ہو جاتی ہے تو ایسا اپراد کرنے والے ویکتی کو دنڈت کیا جائے گا جس کی سجا کے اوڈی دس سال تک کاراواز ہوگی اور جرمانہ دونوں سے دنڈت کیا جائے گا چلیے اب بات کرتے ہیں دھارہ 315 کے بارے میں جو کی بات کرتا ہے کہ کسی بچے کو جیویت پیدا ہونے سے روکنا یا پھر اس کو جنم کے بعد مارنے کی کوشش کرنا اگر کوئی ویکتی کسی بچے کے جنم سے پہلے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ بچہ پیدا نہ ہو سکے یا پھر بچے کے جنم کے بعد ایسا کوئی کام کرے جس سے کہ اس بچے کی عمرتی ہو جاتی ہے تو ایسا کام اپراد ہوگا اور یہ دنڈنیے بھی ہوگا جو کی دس سال کی کاراواز یا پھر جرمانہ دونوں سے دنڈت کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں دھارہ 316 کے بارے میں جو کی بات کرتا ہے ایسے کاموں کی جو کی اپرادھک مانوود کیٹیگری کی ہو یعنی کی کلپیول ہومی سائٹ ٹائپ کے جو کی کسی جیویت انجان بچے کی مردیو کرتا ہے اگر کوئی ویکتی کسی جیویت بچے کی مردیو کر دیتا ہے تو وہ اپرادھک مانوود کا دوشی پایا جائے گا جو کی ایک دھنڈنیا اپرادھ ہوگا اور اس دوشی کو دس سال کی سجا اور چرمانے سے دھنڈت کیا جائے گا کلپیول ہومی سائٹ کو ہم ایک ایک سامپل کے طور پر سمجھ سکتے ہیں مان لیجئے یہ جو ہے وہ یہ جانتا ہے اور ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ جس کے کاراں گروتی مہلہ کی مردیو ہو سکتی ہے یا پھر اس کارے کو کرنے سے گروتی مہلہ کی مردیو ہو جائے گی اور اس کارے کو کرنے سے گروتی مہلہ کی مردیو ہو جاتی ہے تو یہ اپرادھ مانوود کے شرنی میں آئے گا یدی اس مہلہ کی مردیو نہ ہو کر اس کو شتی پہنچتی ہے لیکن اس کام کے دورہ اس مہلہ کے جو گروت میں پل رہا تھا بچہ اس کی مردیو ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے وہ اپرادھک مانوود کے لیے بک کیا جائے گا چلیے اب بات کرتے ہیں دھارہ 317 کے بارے میں جو کی بات کرتا ہے کہ کسی بچے کے ماتا پیتا یا پھر اس کو دیکھرے کرنے والے ویکتی دورہ 12 سال سے کم آئیو کے بچے کو کسی جگہ پر چھوڑ دینا اور اس کو تیاغ کر دینا اگر کوئی ماتا پیتا اپنے 12 سال سے کم آئیو کے بچے کو یا پھر اس بچے کے دیکھرے کرنے والے ویکتی کے دورہ اس بچے کو پوری طرح سے پریتیاغ کر دیا جاتا ہے اس بچے کو پوری طرح سے پریتیاغ کرنے کے انٹینشن سے اس بچے کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دیتے ہیں یا وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ایسے میں اس ویکتی کو دس سال کے عوضی کی کارواز اور سجا یا جرمانہ دونوں سے دنڈت کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں دھارہ 318 کے بارے میں اگر کوئی ویکتی کسی بچے کی ڈیٹ باڈی کو کسی گوبتستان پر گار دیتا ہے یا اس کو نشٹ کر دیتا ہے اور اس بچے کے مردیو جنم سے پہلے جنم کے بعد یا جنم لینے کے دوران ہی ہوتی ہے اور ایسے میں جنم کو چھپانے کا پریاس کیا جاتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا بھی ہوا تھا تو ایسے میں اس دوشی ویکتی کو دنڈت کیا جائے گا جس کی ساجہ ہوگی دو سال کی اور اسے چرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو IPC کے سیکشن 312 سے لے کر 318 کے اوپر امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے Thank you very much